بیٹھنا اپنی جگہ ہے لیکن اتنا میڈیا ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ وہ سب بتا دیتا ہے کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور دائر ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں بیٹھتا ہو دیکھو یہ علی یہ بہت پہلے کی کہانی ہے یہ نہیں کہ میں پی سی بی سے میں سیلیکشن کمیونٹی میں بھی رہا ہوں سارا کچھ ہے بیسک کیا ہے کہ دیکھیں چار پانچ آدمی ابھی تو سات آٹھ آدمی آگئے ہیں سارے کچھ اور پتہ بھی نہیں چلا کون کہاں پر ہے وہ کسی نے بولا کہ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا جب یہ سیلیکشن ہوئی اس طرح کی بات سننے میں آ رہی ہے تین چار آدمی تھے اور دائر ہے بابر کا بھی ابھی ایسی لگا کہ اس وقت چار آدمی صرف ہوتے تھے تو اس کی بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے وہی پرانا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم جب کہیں کہ یہ جو پرابلم آ رہی ہے نا یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے آپ کو اس لیے پرابلم آ رہی ہے کہ آپ وہی پرانی کہانی کے بیک اپ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے جب حراب سے خراب ٹیم آئی خرابی ٹیم کہیں گے ہم نے کہ ایسا نہیں سب نے کھیلنا کھیلا کہا بھی جاتا تھا کہ بھائی ٹھہر جاؤ نہیں ہم نے کھیلنا ہے کھیلنا ہے اس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے ہمیں سامنے ٹھیک ہے ہم نے جو ابھی پیچھے ٹیم آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ بھیجی تھی کافی لوگ ایسے تھے جو اوپر کے آرڈر پہ کھیلتے تھے اپنی جگہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اوپنر نہیں ہے آپ کے پاس اوپنر سیٹل ہوئے میں تو آپ کو چاہیے کہ ایری میں سے کوئی ایسے پلیئر ہونے چاہیے جو آپ ان کو میڈل آرڈر میں لے جائیں ماجید خان میڈل آرڈر سے اوپن آ گئے تھے ایسے ہی ہے ابھی سائم کو انہوں نے بہت اچھا اور بہت زیادہ چانس دیا میں سمجھتا ہوں بدنصیب ہے وہ کے نہیں ایک ہمارے پاس میں نے اس کی اننگیں بھی دیکھی نہیں بہت اچھا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ وہی پرابلم ہے آپ کی بولنگ کو مار پڑی سری لنکا میں بھی پڑی اور جگہوں پہ بھی مار پڑی آپ آمیر کو لانا پڑا آپ کو کیونکہ شاہین نے جب آؤٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد ہم تھوڑا وہ ہوئے تھے کہ شاہین ہمیں دو تین اوپر سے وکیڈ دید جب سے اس کی پرابلم ہوئی ہمیں پھر وہی بولنگ کی پرابلم آئی اور سب نے دیکھا کہ کس طرح مار ہمیں پڑتی تھی چاو